ناظرین اس وقت آپ یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ ہے گلگت بلتستان کے پہلے کینسر ہسپیٹل کی بلڈنگ ہے جنوری دوہزار اٹھارہ میں اس منصوبے کے پہ جو ہے وہ تعمیراتی کام کا آغاز ہوا تھا اور آج دو سال مکمل ہونے پہ اس کا تقریباً اسی فیصد کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کا پہلا کینسر ہسپیٹل کی جو اوپی ڈی ہے وہ اگلے دو سے تین ماہ میں باقاعدہ اپنا کام شروع کر دے گی ہسپیٹل کیلئے جو مشینری خریدی گئی ہے وہ بھی یہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہے کچھ مشینری جو ہے یہاں پہنچ چکی ہے مزید مشینری جو ہے وہ راستے میں ہے اور اگلے ایک آدمہ میں وہ مشینری بھی یہاں پہنچ جائے گی مجموعی طور پر اس منصوبے پر وفاقی حکومت جو ہے وہ دھائی عرب روپے خرچ کر رہی ہے اور ایٹامک انرجی کے اشتراک سے تعاون سے یہ منصوبہ گلگت بلتستان میں شروع کیا گیا ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیرالہ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے گلگت بلتستان میں کینسر ہسپتال کے قیام کے لیے غیر معاملی طور پر کوششیں کی اور ان کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج گلگت بلتستان میں پہلی مرتبہ جو ہے یہاں کینسر ہسپتال کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور یہ اگلے دو سے تین ماہ میں باقاعدہ اپنا کام بھی شروع کرنے جا رہا ہے جلگت بلتستان میں جو کینسر کے مریض ہیں انہیں یہاں تشخیص کی سہولیات نہیں علاج مولی کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ملک کے دیگر علاقوں میں جانا پڑتا تھا جس پر اضافی اخراجات بھی لوگوں کو آتے تھے سفری مشکلات ہوتی تھی پھر اپنے گھر بار چھوڑ کے جانے کی وجہ سے بھی انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ ہسپیٹل جو ہے یہاں لوگوں کو گھر کی دہلیز پر اپنے علاقے میں جو ہے علاج مولی کی سہولیات فراہم کرے گا گلگت بلتستان کے سیئر جنرلس سلطان شویب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اسپتال کے بارے میں اس منصوبے کے بارے میں عوام کیا سوچتی ہے عوام کی رائے کیا ہے اور صحافی برادری اس منصوبے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بارے میں سلطان شویب نے بتایا اس سے پہلے جو جتنے کینسر کے مریض تھے ان کو اپنی جو علاج مولیجے کے لیے ملک کے دیگر بڑے شہروں میں جانا پڑتا تھا جن کے پاس گنجائش تھی وہ جاتے تھے اور ان کا بھی بہت زیادہ خرچ جاتا تھا بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ کینسر کے مرض میں ادھر ہی جنرلز زندگی ان کی گل ہو جاتی تھی اب یہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے تو ہم صوبائی گورنمنٹ کا شپریادہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی مسلم لیگ نون کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی بہت سی چیزوں پر تنقید کی گنجائش موجود ہے لیکن گلگت بلتستان میں کینسر ہسپتال اور دل کے امراض کے ہسپتال کے قیام کے لیے مسلم لیگ نون کی صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے جو کردار ادا کیا ہے اسے گلگت بلتستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کیمرمین منوروسین نگری کے ساتھ عبد الرحمان بخاری پامیر ٹائم گلگت